لیکن آتی ہے آپ شباہ شریف صاحب سے بہت اختلاف کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اگر آپ مجھے ذاتی طور پر پوچھے تو میں کہوں گا کہ طریقہ کار ان کا جو ہے اس پر ویلڈ کرسپ بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات بلکل مجھے جنون لگتی ہے کہ اب خاص طور پر جب سے وہ اپنی پارٹی کے صدر بنے یا نوازشی صاحب ان کو صدر بنا دیا تو یہ واقف ان کا جو سامنے آیا ہے یہ میرا خیالہ اسلامباد میں سارے ہلکے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کنفرنٹیشن والے آدمی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے خلاف اتنے نہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں اور پھر جس طریقے سے جو رسار صاحب نے دو دن پہلے پیس کانفرنس کی اور پرائیوٹلی بھی وہ جس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں سارے لوگ ان کے جو سینئر لوگ ہیں نادیا ان میں ایک اتفاق بڑا بھرپور اس بات پہ ہے بجا لگتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پولٹیکل اوپننٹس جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی لڑنی چاہیے میرا خیال ہے اس طرح تو بڑا صحیح ہے اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اس رویے سے وہ کہتے ہیں بھئی یہ گوڈ کاپ بیٹ کاپ والی گیم ہے اور ہمیشہ سے ایک انڈرسٹیننی کے ساتھ ہی ایک بھائی جب وہ اداروں پہ تنخید کرتا ہے اور دوسرا ان کو پٹیک کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے نہ دی ہے کہ اب جب سے وہ صدارت تو انہوں نے سمال دیا ہے تو ظاہر ہے شباشی صاحب کے بڑا بہت بھی ہے الیکشن جیتنا ہے پھر ڈیلیور بھی کرنا ہے اور بہت سارے حوالوں سے ان کی اہمیت اب بڑھ گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی انٹیکٹ رہ سکتی کہ نہیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جنوبی پجاب باول پور باول لگر کے ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا وہ تلے بیٹھے ہیں لہذا ہونے کے لیے کیا ایسا ہوگا اگرچہ پہلے ایک آ گیا تھا کہ جی پارٹی ایک دم سے تتر بتر ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ہے نواز شیف کی آجیت کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا اب جونو وقت الیکشن کا قریب آ رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے ایک سوالیہ نشان ہے ہو پائے گا کیا نہیں ہو پائے گا لیکن ایک طرف تو ٹھیک ہے انہوں نے جلسے جلوسوں میں بڑی حد تک ان کا بیانی آ جانا وہ لوگ مانتے بھی ہیں جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ووٹ بینک ان کا نواز شیف صاحب کا انٹیکٹ ہے لیکن اگر نواز شیف صاحب کو صدا ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے لوگ کہتے ہیں جی میڈل کلاس کے لوگ ہیں وائٹ کالر والے لوگ ہیں جو نواز شیف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن سڑکوں پہ آنا شاید ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا اسی حوالے سے لوگ کہتے ہیں جو مشرف صاحب نے ان کو سزا دی تھی باہر بھیجا تھا کچھ نہیں ہوا تھا آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا اور وہ لوگ ان کے لئے نہیں نکلیں گے ایک تو مزاج ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں کنفرنٹیشن کی سیاست میں کبھی جانا چاہتے اور پھر ظاہر ہے مخالفین وہ گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ جیسے آپ نے کہا لیکن کیا آپ بطور تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں there has been a shift in policy you know whatever شہباز شریف صاحب نے دیرہ غازی خان دیکھیں نادیا کل سے جب سے چوید ایسا نے پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد کے جو آپ کیوں سمجھ نہیں کہ جو بہت سارلکے ہیں یا نالوجیبل کورٹرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب چوید نسار کی پولیٹکس جو ہے نا بڑی کھل کے سامنے آئے گی اور وہ زائر سی بات ہے یہ دونوں جو ہے نا چوید نسار اور شہباز شریف آپس میں بہت تھک ہیں اور ایک ٹائم جب بھی کہتے ہیں کہ چوید نسار کا اختلاف شہباز شریف صاحب سے ہوا نوازشی صاحب سے ہوا تو شہباز شریف نہیں یہ سارے معاملات ان کے لئے حل کیے کیونکہ یہ بات تاہہ ہے دادیا دیکھیں اب آگے آگے conviction بھی ہوگی اب میں نہیں کہنا چاہتا لیکن جس طریقے سے معاملات چل لیں ہے conviction ہوگی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بھی معاملات وہ ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے نیب اتنا متارک ہو چکا ہے چیما صاحب نے جگفتو کی ہے چھے سات لوگوں کا نام دیا ان پر بھی انکوائری ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ان کے خلاف بھی نکل سکتی ہیں تو ایک ہی طریقہ بچنے کا وہ طریقہ ہے جو آسف زاداری نے طریقہ اختیار کیا ہے بہت ساری باتوں کے باوجود اس طریقے سے وہ اس وقت علیدہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کنسرن کوارٹر جو ہے پنڈی کے ان کو یہ ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو تو لہذا اپنی سکن سیف انہوں نے کر لیا ہے کیا شباز شریف صاحب ایسا کر پائیں گے یہ ایک قائم سا ہوگا